ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے گھر میں آرام فرما تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اہلیہ سے پانی مانگا ان کی اہلیہ صحابیہ عورت تھی وہ پانی لے کر آئی تو وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر احران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے پوچھا تم کب سے کھڑی ہو اس صحابیہ عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارہ نہ کیا کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو کہیں خدمت گزاری اور وفا شعاری میں کتاہی نہ ہو جائے اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی ذرا سوچئے آج کوئی ایک عورت ایسی با وفا اور خدمت گزار تو دکھاؤ آج اگر اکاونت پانی مانگے تو بیوی سو باتیں سناتی ہے لیکن ان عورتوں کی وفا شعاری بھی دیکھو جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رتاک کھڑی رہی تو صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گیا اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم نے خدمت کی انتہا کر دی اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی نہ دوں گا صحابیہ نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں بس تم راضی اور خوش رہو لیکن جب صحابی نے بار بار اسرار کیا تو عورت نے کہا اگر ضرور میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دو جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس صحابی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ہو وہ حقہ بقہ اور حیران رہ کر اپنی بیوی کا موں دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اس نے کہا اتنی خدمت قضار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو اس نے کہا چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تیرا مطالبہ تو پورا کروں گا لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ سے مشروع کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا یہ دونوں نویہ بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں ایک گھڑے میں صحابی کا پاؤں فیصل گیا اور وہ گر گئے اس کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھایا اور کہا آپ کو چوڑ تو نہیں آئی صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں البتہ پاؤں میں تکلیف ہے صحابیہ عورت نے فرمایا چلو واپس گھر چلیں صحابی نے کہا اب تو قریب آ چکے ہیں صحابیہ کہنے لگی نہیں واپس چلو چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سارا ماجرہ کیا ہے صحابیہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے کیونکہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکلیف میں ازمایا جاتا ہے مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن آپ کو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا اس لئے مجھے شک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جس کا ایمان مشکوک ہے اس لئے میں نے طلاق مانگی لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں ازمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا یہ ہیں صحابہ آج تو نیا بیوی کی لڑائی زیوروں کپڑوں گھر اور مکان اور اخراجات پر ہوتی ہے ایمان اور دین کی بات ہی کوئی نہیں پوچھتا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین